پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس کی ایک وجہ پارٹی رہنماؤں ووٹرز اور سپورٹر کی اپنے نشان سے جذباتی وابستگی ہے جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ووٹرز عموماً کم تعلیمی آفتاہ ہیں اور انہیں ہر بار نئے انتخابی نشان پر مہر لگانے کے لیے سمجھانا ایک مشکل عمل ہے اس لیے سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی نشانات کا تسلسل چاہتی ہیں کسی وجہ سے اگر کوئی جماعت اپنا انتخابی نشان سرنڈر کرتی ہے یا کھو دیتی ہے تو انتخابی نشان کسی دوسری جماعت کو دیا جا سکتا ہے جیسے حال ہی میں پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کا انتخابی نشان عقاب استحقام پاکستان پارٹی کو الارٹ کر دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کے انتخابات کی بھی ایک تاریخ ہے جو برکل پاکستان کی سیاسی تاریخ سے مطابقت رکھتی ہے پاکستان میں پہلے براہ راست انتخابات انیس سو ستر میں ہوئے جس میں مسلم لیگ عوامی لیگ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے حصہ لیا یوں پہلی بار سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات ملے لیکن اس سے پہلے انیس سو ارسٹ کے صدارتی انتخابات میں جنرل ایوب پھول اور محترمہ فاطمہ جنہ لالٹین کے انتخابی نشانات پر حصہ لے چکی تھی صدارتی انتخابات میں فاطمہ جنہ کو نیپ میں شامل جماعتوں کی حمایت حاصل تھی جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے بانی سر فیرس تھے ولی خان کی تجویز پر محترمہ فاطمہ جنہ نے لالٹین کا انتخابی نشان حاصل کیا تھا انیس سو ستر کے انتخابات میں لالٹین کا نشان مسلم لیگ کو الارٹ ہوا لیکن عوامی نیشنل پارٹی تشکیل پائے تو انہوں نے اپنے لیے لالٹین کا انتخابی نشان حاصل کیا تب سے اب تک اے این پی نے تمام انتخابات اسی انتخابی نشان پر لڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو ستر میں پہلی بار انتخاب میں حصہ لیا اور تلوار کا انتخابی نشان حاصل کیا انیس سو ستر میں بھی پیپلز پارٹی نے تلوار کے نشان پر الیکشن لڑا لیکن انیس سو اٹھاسی کے انتخابات سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی پر پابندی آئید ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین مارز وجود میں آئی اور اس کے لیے انتخابی نشان تیر حاصل کیا گیا انیس سو اٹھاسی کے بعد ہونے والے تمام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے تیر کے نشان پر ہی الیکشن لڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی تیر کے ساتھ وابستے کی دھیدنی ہے اور پارٹی کے کئی ایک ترانوں میں تیر کا ذکر بکسرت ملتا ہے انتیس مئی دوہزار اٹھارہ کو پاکستان پیپلز پارٹی اکتالیس سال طویل قانونی جنگ کے بعد اپنے انتخابی نشان کے طور پر تلوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی حالانکہ اس سارے عرصے میں کسی اور سیاسی نماد کو یہ نشان نہیں دیا گیا تاہم پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں تیر کے ساتھ ہی اتر رہی ہے پیپلز پارٹی نے اپنے بانی زلفقار علی بھٹو کی قیادت میں انیس سو ستر اور انیس سو ستتر کے انتخابات تلوار کے نشان سے لڑے تھے یہ نشان سابق فوجی حکمران جنرل زیاو الحق کے دور میں انیس سو ستتر کے انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کی فیرسٹ میں حضف کر دیا گیا تھا اور پھر دوہزار دیرہ میں اسے بحال کر دیا گیا پاکستان مسلم لیگ انیس سو اٹھاسی اور نوے کے انتخابات اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے لڑی جس میں نو جماعتوں کے امیدواروں کا انتخابی نشان سائیکل تھا انیس سو تیرانوے میں مسلم لیگ کا انتخابی نشان مسلم لیگ جنیجو لے اڑی تو پارٹی کے اس وقت کے سیکٹری جنرل سرطاج عزیز الیکشن کمیشن گئے اور شیر کا نشان لے آئے مسلم لیگ نون کی پارٹی اور انتخابی ترانو میں نواز شریف کو شیر سے تشبیح دی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت شیر کے نشان کو اپنی کامیابی کا نشان قرار دیتی ہے لیگی رہنوما راجہ زافر الحق کے مطابق مشکل تر ہی ان دور میں بھی شیر کے نشان پر مسلم لیگ نون کو سیاسی میدان سے باہر نہیں کیا جا سکا اور عوام اسے پسند کرتے اور ووڈ دیتے ہیں کرکٹ کے میدان میں ایک دوسرے کے مخالف سمجھ جانے والے عمران خان اور سرفراز نواز میں ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں نے جب بلے کے انتخابی نشان پر انتخاب میں حصہ لیا تو کامیابی نے ان کے قدم چومیں انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو ان کے پیشوں اور کارناموں کی بنیاد پر انتخابی نشان الارٹ کیے تھے انہی نشانات میں ایک انتخابی نشان بلہ بھی ہے جو لاہور سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاری سرفراز نواز کو ملا تھا پاکستان تحریک انصاف نے دوہزار دو میں بلے کا انتخابی نشان حاصل کیا جس کے پیچھے بظاہر بڑی وجہ عمران خان کا کرکٹ کریئر اور ورلڈ کپ کا فاتح کپتان ہونا تھا اس سے قبل انیس سو ستانوے میں پاکستان تحریک انصاف نے چراک کے انتخابی نشان پر حصہ لیا تھا کراچی اور ہیدراباد میں مہاجر قومی مومنٹ نے انتخابات میں حصہ لیا لیکن الیکشن کمیشن میں ریجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے مقامی سطح پر تمام امیدواروں نے حق برست گروپ کے نام سے آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن لڑا ان امیدواروں میں اکثریت نے پتنگ کا انتخابی نشان حاصل کیا پارٹی نے بعد ازا دو مرتبہ مہاجر قومی مومنٹ اور پانچ مرتبہ متحدہ قومی مومنٹ کے نام پتنگ کے نشان پر ہی حصہ لیا انیس سو ترانوے میں آفاق احمد مہاجر قومی مومنٹ کو لے کر الگ ہو گئے تو ان کا انتخابی نشان ممبتی ہو گیا پاکستان کی مذہبی جماعتیں عمومن اتحادوں کی سیاست کا حصہ رہی ہیں اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے سائیکل پاکستان اسلامی فرنٹ کے پلیٹ فارم سے کار متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کتاب پر حصہ لیتی رہی ہیں تاہم دوہزار تیرہ میں جمیت العلماء اسلام فے نے ایم ایم اے کی انتخابی نشان کو مستقل اپنا نشان بنایا جبکہ جماعت اسلامی نے ترازو کا نشان مستقل طور پر حاصل کر لیا جماعت اسلامی نے انیس سو ستر کے انتخابات میں بھی ترازو کے نشان پر ہی سالیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس تین سو زائد انتخابی نشانات کی ایک فیرست ہوتی ہے جن کی منظوری کمیشن نے دے رکھی ہے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات کی الارٹمنٹ کے بعد بچ جانے والے انتخابی نشانات آزاد امیدواروں کو الارٹ کیے جاتے ہیں ایک سو پیتالی سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات کی الارٹمنٹ کے بعد آزاد امیدواروں کے لیے بھی ایک سو اٹھتر انتخابی نشانات کی فیرست جاری کی ہے جن میں ہر نشان ہی اپنی خاصیت کی وجہ سے دلچسپ اور منفرد ہے ان میں آبشار انگریزی کے حروف تہاجی کے کچھ الفاظ آڈیو کیسٹ گزا گاڑی سبز مرچ فرائی پین تندور توا سرنگ تربوز ویلچئر کسہ اور رینچ شامل ہیں آزاد امیدواروں کو الارٹ ہونے والے انتخابی نشانات میں بعض نشانات ایسے بھی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے نشانات سے مشابت رکھتے ہیں ان میں پینسل پیچکس ٹوٹ برش پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تیر کے قریب تر ہیں اس طرح بکری ریچ اور کچھ دیگر جانور نون لیگ کے نشان شیر سے مشابت رکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے امیدوار اپنے ساتھ اپنے کسی عزیز کے کاغذات نامزدگی محض اس وجہ سے جمع کرواتے ہیں تاکہ مخالف سیاسی جماعت کے امیدوار سے ملتا جلتا انتخابی نشان الارٹ کروا کر مخالف کے ووٹ کم کیے جائے جن حلقوں میں امیدواروں کے درمیان مقابلہ سخت ہو وہاں ایسے نشانات ہار کو جیت اور جیت کو ہار میں بدلنے میں اہم قردار ادا کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا